اسلام علیکم دیئر لرنرز ہاو ایوال ہاوپ یا ڈوئین ویل سو آج کی ویڈیو ہے تاریخ اسلام اسلامک ہسٹری سپین والا مسلمان نے انتلس ہسٹری آف سپین اس کے موشٹ امپورٹن جو ایئرز ہیں وہ دوہزار اکیس ہے جو میں نے مارک کیا ہوا ہے دوہزار اکیس بی اے اے دی اے دونوں کے پیپرز دیکھ لیجے گا دوہزار بیس اور دوہزار انیس یہ تین پیپرز تین ایئرز لازمی دیکھ لیجے گا اس کے علاوہ آپ اس کے علاوہ اور کوئی امپورٹن اتنے نہیں ہے بس یہ تین ایئرز آپ دیکھ کے چلے جائے اور میرے پاس اس وقت صرف اردو والا پیپر ہے سوری ٹو سے مجھے انگلیش میں پیپر نہیں ملا تو میں نے بتا دیا ہے انگلیش کے بھی یہی تینوں ایئرز ہیں ان کے تمام سوالات آپ دیکھ لیجے سیم ہی ٹاپک ہوتے ہیں صرف سوال تھوڑے سے مختلف الفاظوں کا ردو بدل ہوتا ہے باقی آپ یہ ٹاپک کا نام دیکھیں اور اپنے بوگ کی انڈیکس کھولیں اور اس میں اس کو دیکھتے جائیں اور کرتے جائیں آپ کے پیپر میں دو حصے آتے ہیں حصہ الف سے آپ کو کوئی حصے کم سے کم دو سوال کرنے ہوتے ہیں حصہ بے میں سے بھی کم سے کم دو سوال کرنے ہوتے ہیں دو دو ملا کر چار ہو جاتے ہیں اور پانچوا سوال آپ کسی بھی حصے سے کر سکتے ہیں الف سے کریں یا بے سے کریں ٹوٹل آپ کو پانچ سوال کرنے تو ہوفولی انشاءاللہ آپ کا پیپر اسی میں سے آئے گا بہت آسان پیپر ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس یہ جو شخصیات ہیں ہسٹری میں اکثر تاریخ میں آپ کو یہاں تو شخصیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے پرسنیلٹی کو پڑھنا ہوتا ہے یہاں واقعات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کوئی انسیڈنٹ کوئی جنگ کوئی فتح کوئی فتوحات ہوں گی کوئی ناکامی آنگی کچھ نہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ یاد کرنے ہوتے ہیں تو اگر آپ پرسنیلٹیز کر لیں گے پرسنیلٹی اگر آپ کو آسان لگتا ہے انسانوں کو پڑھنا زیادہ آسان لگتا ہے تو ساری پرسنیلٹیز کر لیجئے اگر آپ کو واقعات وغیرہ کرنے آسان لگتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آتے ہیں آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں تو پھر واقعات کر لیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے سوال مختلف آتے ہیں زیادہ تر شخصیات کا ہی آیا ہوئے سوال لیکن کچھ ایک آدھ سوال واقعات میں سے بھی آتے ہیں تو آپ کو جو آسان لگتا ہے آپ پھر وہ چیز کر لیجئے ہوپفولی آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا گوڈ لکھ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں اللہ حافظ